ہمیں ابھی تک تو اپنے سور منڈل میں کہیں اور جیون کے نشان نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ ڈی ای نے کے وہ ایلین حصے کسی بہت دور کے سٹار سسٹم سے آئے ہیں مگر ایک بائیولوجیکل چیز آخر اتنے لمبے سفر کے بعد بھی بچی کیسے رہ گئی مشیگن یونیورسٹی کے ایسٹرو فیزیسٹ فریڈ ایڈمز مانتے ہیں کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے ان کا کہنا ہے کہ پینس پرمیا کی تھیوری کی مطابق جب کسی گرہ سے کوئی اُلکا یا گرہ کا ٹکراتی ہے تب جیون پورے برمہان میں پھیلتا ہے اس ٹکر سے نکلا ملبا پورے انترکش میں پھیلتا ہے اور پھر کسی اور گرہ کی ستے پر جا کر جمع ہو جاتا ہے پرتفی پر تو قریب قریب ریگولر بیسس پر ہی منگل گرہ سے اُلکائیں گرتی رہتی ہیں مطلب منگل گرہ سے پرتفی تک تو ٹرانسفر ہوتا ہی ہے لیکن منگل گرہ سے گرنے والی اُن چٹانوں میں جیون کے لکشڑ نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارے کسی اور پڑوسی گرہ پر ہی جیون کے لکشڑ نظر آتے ہیں تب فریڈ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں وہ جیون ہمارے سور منڈل کے باہر کی کسی جگہ سے تو پرتفی پر نہیں آئے ہیں جیون کے ایلیمنٹ خاص کر بیکٹیریا جیسے جیو کسی اور جگہ پر تب ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جب وہ کسی چٹان کے اندر قید ہو چٹان انہیں زبردست ٹھنڈ گرمی اور نقصان پہنچانے والے ریڈییشن سے بچاتی ہیں اس شیلڈ کو اس بال سے تھوڑا بڑا تو ہونا ہی چاہیے کسی بھی سور منڈل کے بیچ چٹانیں تب ہی آیا جا سکتی ہیں جب وہاں کم سے کم دو چیزیں ہوں ایک تو یہ کہ وہ سور منڈل اپنے ہاں سے چٹان پھینکے دوسری یہ کہ اس کے پاس وہ سور منڈل ہو جو ان چٹانوں کو پکل سکے اگر کوئی بڑی گرہ کا یا علکہ کسی سطح سے ٹکراتی ہے تو اس ٹکر سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ ملبہ اس سور منڈل کے باہر چلا جائے لیکن وہ کسی اور سورج کا چکر لگا رہے کسی دوسرے گرہ تک پہنچے گا یا نہیں یہ دعوے سے نہیں کہا جا سکتا انترکش تو انت دوریوں تک خالی ہی ہے اس لیے اس کے اندر چٹانوں کا ایک سے دوسرے سور منڈل میں جانا بہت مشکل ہے ہمارے تارہ منڈل میں ایک سے دوسرے سور منڈل کے بیچ کی ایوریج دوری چار سے پانچ پرکاش ورش ہے اگر ہم ایک سپیس راکٹ کو اتنی دور تک لانچ بھی کر دیں تو قریب 48 لاک کروڑ کلومیٹر دور کسی گرہ سے ٹکرانے کی اس کی کتنی سمبھاو نہ ہوگی اگر فریڈ کی یہ بات صحیح ہے تو ممکن ہے کہ آج سے کئی سو کروڑ سال پہلے پرتوی پر انشینٹ ایلین اورگنزم آسانی سے آ سکتے ہیں تو کیا انہوں نے ہی پرتوی پر جیون کے بیچ بوئے تھے یہ بائیولوجس تو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شاید آج بھی ہماری پرتوی پر آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ایٹموسفیر میں باہری انترکش کے آرگنزم ہیں پرتوی پر جیون کے بیچ شاید آج سے کئی سو کروڑ سال پہلے کسی بہت دور کے ایلین ورلڈ سے آئے تھے لیکن اگر جیون کے وہ بیچ کسی اُلکا کے اندر چھپ کر آئے تھے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آج بھی یہاں آ رہے ہو ملٹن وین رائٹ انگلنڈ کی شفیلڈ یونیورسٹی میں ایک مائکرو بائیولوجسٹ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایسے ثبوت مل چکے ہیں جن سے پتا لگتا ہے کہ آج بھی ایکسٹرہ ترسٹریل جیون آسمان سے برس رہے ہیں پینسپرمیاں کا بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ جیون کے بیج انترکش سے آئے تھے پرتفی پر جیون نہیں تھا وہ یہاں اُلکا اور گرہکاؤں کی سارے پہنچے تھے مگر اب نیو پینسپرمیاں یعنی نیا پینسپرمیاں مانتا ہے کہ انترکش سے تو جیون آج بھی آ رہے ہیں ابھی بھی 2013 میں ملٹن اور ان کی ٹیم نے سٹرٹسفیر سے قریب 25 کلومیٹر کی اجائی سے کچھ نمونیں جمع کی ایک کمرشل جیٹ لائنر کی اڑنے کی اجائی سے تین گنا زیادہ اجائی سے نچلے ایٹمسفیر میں تو کافی جیو ہیں لیکن ملٹن مانتے ہیں کہ سٹرٹسفیر میں بھی جیو ہیں ان کے اس دعوے نے کہ وہاں بھی باہری انترکش کے جیو ہیں سے بڑی کونٹروورسی کھڑی ہو گئی میرے کرٹکس کا کہنا تھا کہ یہ مٹیریل صرف اوپر جاتا ہے انترکش سے نیچے نہیں آتا وہ صرف زمینی مٹیریل ہے ہمیں ملے سبوتوں سے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے ملٹن کا کہنا ہے کہ وہ نمونیں اتنی اوچائی سے لیے گئے ہیں کہ وہ ہوا میں اوپر اڑھ ہی نہیں سکتے فیزکس کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو پارٹیکل ہیں وہ اتنے بھاری ہیں کہ سٹرٹسفیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہ بات فیزکس کہتی ہے اور ہم فیزکس پر سوال نہیں اٹھا سکتے یعنی نیوٹن کے نیم اوپر مگر ملٹن یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنے ویرودھیوں کا مو تب ہی بند کر سکتے ہیں جب انہیں اور ایلین مل جائے اگر انترکش سے مائکرو آگینزم یا اور کسی قسم کے جیو پرتوی پر آ رہے ہیں تو ہمیں انہیں پکڑنا ہوگا اور ملٹن ٹھیک یہی کر بھی رہے ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ نئے سیرے سے زیادہ اچھائی پر سے نمونیں جمع کرنے میں جھٹے ہیں سیدھے اسٹریٹوسفیر میں جانا سیمپلر اس ٹیم کو نبی منٹ تک انتظار کرنا پڑا تب بلون قریب پچیس ہزار میٹر کی اچھائی پر پہنچا وہاں پہنچنے پر بلون میں لگا ڈراؤر خود ہی کھل گیا یہ دیکھئے کہ سٹریٹوسفیر میں کیا ہوتا ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے اور الیکٹرو مائکروسکوپ سٹب پر نمونیں جمع ہوتے ہیں ہم انہیں یہیں سے جمع کر سکتے ہیں سٹرائل کنڈیشن میں الیکٹرو مائکروسکوپ کے اندر پچیس کلومیٹر کی اچھائی پر ہوا کا دباو اتنا کم ہوتا ہے کہ بلون تب تک پھولتا رہتا ہے جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا اور تب وہ وہاں سے بہت قیمتی سامان لے کر پرتوی پر واپس لوٹ آتا ہے یہ بھی ایک فشنگ ٹرپ جیسا ہی ہے ہم ان بلون کو آسمان میں بھیجتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا پکڑیں گے کئی ٹرپ پر ہمیں کچھ نہیں ملتا کچھ ٹرپ میں ہمیں کچھ مل جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری پانچ کوششوں میں نہیں لیکن چھٹی میں کچھ مل جائے انہیں امید ہے کہ ان کے لیٹسٹ لانچ سے انہیں اس طرح کی چیزیں مل سکتی یہ ان نمونوں کی فوٹو ہیں جو ملٹن اور ان کی ٹیم نے دو ہزار تیرہ میں جمع کیے تھے ملٹن کو پورا یقین ہے کہ انہیں ان میں ایکسٹرہ ٹرسٹریل لائف کے ثبوت ملیں گے ہمیں سب سے پہلے یہی انوکی اورگینزم ملے تھے اگر ہم ٹیکس بک میں ایلگی یا بیکٹیریا کے بارے میں دیکھیں تو وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا ملٹن کے یہ ایلین صرف تیس مائکرون کے ہیں یعنی انسان کے بال سے قریب دگنے موٹے پہلے تو اس ٹرکچر کو دیکھ کر میں بڑا مایوس ہو گیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ پولن گرین ہے مگر بعد میں کیمیکل انیلیسس کرنے پر پتا چلا کہ یہ اصل میں ٹائٹینیم ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے بھی کچھ نکل رہا ہے اور جب اسے انیلائز کیا گیا تو پتا لگا کہ وہ بائیولوجیکل ہے اس میں کابن اور آکسیجن ہے وہ بائیولوجیکل ہے اس کے پہلے کوئی بھی جیو ٹائٹینیم شیل میں نہیں ملا تھا یہ شاید پہلا جیو تھا ملٹن نے یہ بھی دیکھا کہ پرتوی پر کوئی اور ایسا جیو نہیں تھا جو اتنی تیزی سے موو کرتا ہو کہ کلیکٹر پر ایمپیکٹ کریٹر بنائے ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک ایمپیکٹ کریٹر ہے مطلب یہ کہ یہ بال انترک سے آئی تھی سیمپلر سے ٹکرائی جس سے یہ کریٹر بنا ٹکرانے کا مطلب یہ ہی ہے یہ کہیں دور سے آئی تھی یہ پرتوی سے جا کر وہاں نہیں اڑ رہی تھی یہ کافی تیز سپیٹ سے نیچے آئی تھی ملٹن مانتے ہیں کہ کوئی اُلکا اس کا سورس ہو سکتی ٹیمپریچر صحیح ہے پانی کے علاوہ کاربن اور آورگینک مٹیریل کی مانترہ بھی بلکو صحیح ہے اُلکا کی فروزن ٹیل سے نکلنے والا ملبا ہمارے ایٹمسفیر کو ایلین آرگنزم سے بھر سکتا ہے موسیقی